موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ کفا و سلام ان العبادہ اللہی نصطفہ اما بعد محترم ناظرین آج کی نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے آج کی نشست میں سورہ یونس سورہ نمبر دس کی شروع کی سطرہ آیتیں ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لا مرا تلک آیات الكتاب الحکیم الف لا مرا یہ حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں اکانا للناس عجبا ان اوحینا الى رجل منهم ان انظر الناس وبشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق اند ربهم قال الكافرون انہذا لساحر مبین کیا لوگوں کے لئے یہ تعجب کی بات ہے کہ ہم نے ان میں سے ایک آدمی کی طرح وہی بھیجی کہ آپ لوگوں کو ڈرائیں اور ان لوگوں کو خوشکبری دیں جو ایمان لائے کہ بے شک ان کے لئے ان کے رب کے ہاں سچائی کا مرتبہ ہے کافروں نے کہا یہ تو یقینا ساپ جادوگر ہے اِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتْتَةِ اَيَّامٍ سُمَّسْتَوَعَ الْعَرْشِ بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو چھے دنوں میں پیدا کیا پھر وہ ارش پر مستوی ہو گیا وہی ہر کام کی تدبیر کرتا ہے کوئی سفارشی نہیں بن سکتا بغیر اس کی اجازت کے وہی اللہ ہے تمہارا رب چنانچہ تم اسی کی عبادت کرو پھر کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے الَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعَ وَعَدَ اللَّهِ حَقَّ اِنَّهُ يَبْدَعُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِالْقِسْطَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ تم سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے اللہ کا وعدہ سچا ہے بے شک وہی مخلوق کو پہلی بار پیدا کرتا ہے پھر وہی اسے لوٹائے تاکہ ان لوگوں کو انصاف کے ساتھ بدلہ دے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے پینے کو کھولتا ہوا پانی اور دردناک عذاب ہوگا اس لیے کہ وہ کفر کرتے تھے وَالَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ زِيَاءُ وَالْقَمْرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلِمُ عَدْدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابُ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّرُ الْآيَاتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ وَحِی ہے اللہ جس نے سورج کو نہایت روشن بنایا اور چاند کو نور اور اس کی منزلیں مقرر کی تاکہ تم سالوں کی گنتی اور حساب معلوم کر سکو یہ سب کچھ اللہ نے حقیق کے ساتھ پیدا کیا ہے وہ اپنی آیتیں تفصیل سے ان لوگوں کے لئے بیان کرتا ہے جو جانتے ہیں بے شک رات اور دن کے بدل بدل کر آنے جانے میں اور جو کچھ اللہ نے آسمانوں اور زمین میں پیدا کیا ہے اس میں بھی البتہ نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لئے جو ڈڑتے ہیں بے شک وہ لوگ جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے اور وہ دنیاوی زندگی پر راضی اور رسی پر مطمئن ہیں اور وہ لوگ جو ہماری نشانیوں سے غافل ہیں وہی ہیں جن کا ٹھکانہ دوزک ہے ان عملوں کی وجہ سے جو وہ کماتے تھے بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیا ہے ان کا رب ان کے ایمان کی وجہ سے انہیں جنت کے باغوں کی راہ دکھائے گا جن کے نیچے نہر بہتی ہوں گی نعمتوں کے باغات ہیں دعواہم فیہا سبحانک اللہم و تحیتہم فیہا سلام و آخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین اس جنت میں ان کی پکار ہوگی اے اللہ تو پاک ہے اور اس میں ان کی دعا ہوگی سلام اور ان کی آخری پکار یہ ہوگی کہ تمام تعریف اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہیں اور اگر اللہ لوگوں کو برائی پہنچانے میں جلدی کرتا جیسے وہ بھلائی مانگنے میں جلدی کرتے ہیں تو ان کی معاد پوری ہو چکی ہوتی چنانچہ ہم ان لوگوں کو جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے چھوڑ دیتے ہیں کہ اپنی سرکشی میں بہکتے رہیں اور جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ ہمیں پکارتا ہے اپنے پہلو پر لیٹے یا بیٹھے یا کھڑے ہوئے پھر جب ہم اس کی تکلیف دور کر دیتے ہیں تو وہ یوں گزر جاتا ہے جیسے اس نے خود کو تکلیف پہنچنے پر ہمیں پکارا ہی نہ تھا اسی طرح حس سے گزر جانے والوں کے لیے ان کے برے عمل پر کشش بنا دئیے گئے اور البتہ ہم نے ان امتوں کو ہلاک کر دیا جو تم سے پہلے تھیں جب انہوں نے ظلم کیا اور ان کے پاس ان کے رسول واضح دلیلوں کے ساتھ آئے اور وہ ایسے نہ تھے کہ ایمان لاتے مجرم لوگوں کو ہم اسی طرح سزا دیتے ہیں ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعدهم لننظر کیف تعملون پھر ان کے بعد ہم نے تمہیں زمین میں جانشین بنایا تاکہ ہم دیکھیں کہ تم کیسے عمل کرتے ہو وَإِذَا تُطْلَ عَلَيْهِمْ آیَاتُنَا بَيِّنَاتِ اور جب ان پر ہماری واضح آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ لوگ جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے کہتے ہیں تو اس کے علاوہ کوئی دوسرا قرآن لیا یا اسے کچھ بدل دے کہہ دیجئے مجھے اختیار نہیں کہ میں اسے اپنی طرف سے بدل دوں میں تو اسی چیز کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے بے شک اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے بڑے دن کے عذاب سے ڈر لگتا ہے کہہ دیجئے اگر اللہ چاہتا تو میں اس قرآن کی تم پر تلاوت نہ کرتا اور نہ وہ اللہ تمہیں اس کی خبر دیتا چنانچہ میں اس نبوت سے پہلے تمہارے اندر ایک مدت ٹھارا ہوں تو کیا تم اقل نہیں رکھتے پھر اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہے جس نے اللہ پر جھوٹ گڑھ لیا یا اس کی آیتوں کو جھٹلایا بے شک مجرم فلاہ نہیں پاتے ناظرین اکرام ابھی آپ نے سورہ یونس سورہ نمہ دس کی شروع کی سطر آیتیں سنی اس کا ترجمہ سنا اس کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ اللہ تعالی رسول جو چنتا ہے وہ انسانوں میں سے چنتا ہے انسان ہی کو اللہ تعالی رسول بناتا ہے کیونکہ وہ انسانوں کے لئے ہیں اس کے بعد اللہ تعالی کی نشانیوں کا تذکرہ ہے کہ لوگوں کو چاہیے کہ وہ غور کرے آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا اللہ تعالی نے پیدا کیا معاملے کی تدبیر کون کرتا ہے اللہ تعالی کرتا ہے کل قیامت کے دن اللہ کی اجازت کے بگر کوئی نہیں ہے جو سفارش کر سکے تمام کے تمام لوگوں کو لوٹ کر اللہ تعالی ہی کے پاس جانا ہے پھر اس کے بعد یہ ذکر ہوا کہ اللہ تعالی نے کس طریقے سے سورج کو زیا روشنی بنایا تیز روشنی بنایا اور چاند کو اللہ تعالی نے نور بنایا غور کریں دیکھیں سورج کی روشنی میں بڑی تیزی ہے تو سورج دن کے لئے ہے اور رات کے لئے اللہ تعالی نے چاند کو بنایا ہے چاند چاندینی میں اچھا لگتا ہے اور اللہ تعالی نے چاند کی منزلیں پائدا کیے چاند کی منزلیں بنائیں کہ چاند چھوٹا ہوتا ہے پھر چھوٹے سے بڑا ہوتا ہے پھر دیرے دیرے پھر چھوٹا ہو جاتا ہے جبکہ سورج کے ساتھ تو ایسا نہیں ہے تو یہ سب کون کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے منزلیں بنائی تاکہ لوگ جو ہیں وہ حساب و کتاب کو سمجھیں اور اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو بیکار نہیں بنایا اس لئے شاعر نے کہا نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں اللہ نے کسی چیز کو بیکار نہیں بنایا تمام چیز حکمت کے ساتھ اور حق کے ساتھ بنائی گئی ہے ہی میں مست ہیں تو ان کا ٹھکانہ کیا جہنم ہے لیکن جو نیک ہیں ایمان والے ہیں نیک عمل کرنے والے ہیں وہ جنت کے اندر جائیں گے اور وہاں آپس میں سلام جو ہوگا سلام کا لفظ ہوگا وہ سلام کریں گے اور اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کریں گے اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ انسان کو جب تکلیف پہنچتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے لیکن جب اللہ تعالیٰ اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے تو وہ اللہ تعالی کو بھول جاتا ہے پھر اس کے بعد یہ بیان کیا گیا کہ اللہ تعالی نے بہت سارے گاؤں والوں کو برباد کر دیا لوگوں کو چاہیے کہ غور کرے اور اس کے بعد اللہ تعالی دوسری قوم کو لایا ہے وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ لوگ عمل کرتے ہیں یا نہیں پھر اس کے بعد کفار مکہ کے بارے میں ذکر ہے کہ قرآنیں قریب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں دوسرا قرآن لیائیے قرآن کو بدل دیجئے اسی کے اندر جواب ہے کہ میں کچھ نہیں کر سکتا اپنی طرف سے میرے اوپر جو وحی کی جاتی ہے میں وہی چیز پہنچا دیتا ہوں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا غور کرو اور اللہ تعالی نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کہیے کہ میں تم لوگوں کے درمیان اپنی زندگی کا چالیس سال رہا ہوں میں کوئی غلط چیز نہیں لاؤں گا یہ کیسے ہو سکتا ہے تم میرے بارے میں جانتے ہو میں کیسا ہوں اور سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو اللہ تعالی پر جھوٹ با دے اور اللہ تعالی کی طرف جھوٹ بات منصوب کر دے اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے کوئی نہیں اور مجرم لوگ کامیاب نہیں ہو سکتے تو ناظرین اکرام تمام قسم کی تعریفیں اللہ تعالی ہی کے لئے سزاوار ہیں عزل سے لے کر ابت تک اللہ تعالی ہی تعریف کے لائق ہے اس لئے ہم اور آپ پڑھتے ہیں ہر نماز کی ہر راکت میں الحمدللہ رب العالمین تمام تعریف اللہ تعالی ہی کے لئے ہے اب آئیے غور کریں مختصر سی تفسیر لیتے ہیں سورہ یونس مکی سورہ ہے اس کے اندر ایک سو نو آیتیں ہیں یونس علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ ہے آیت نمبر اٹھانوے میں تو اس سورہ کا نام اسی وجہ سے رکھا گیا اصل میں ایک انوکھا واقعہ ہے یونس علیہ السلام اپنی قوم سے ناراض ہوکا چلے گئے جبکہ عذاب آنے کے بعد جانا چاہیے تھا تو جب قوم پر عذاب آیا تو وہ لوگ سب میدان میں نکل گئے اور اللہ تعالی سے دعا کی کہ اللہ عذاب کو ٹال دے تو اللہ تعالی نے اس عذاب کو ٹال دیا جبکہ دنیا کے اندر کوئی اور قوم نہیں گزری ہے کہ عذاب آ جائے اور ٹل جائے یہ واحد قوم ہے یونس علیہ السلام کی کہ عذاب نظر آنے کے بعد اللہ تعالی نے عذاب کو ٹال دیا کیونکہ ان کے نبی ان سے پہلے ہی چلے گئے تھے تو ایک انوکھا واقعہ ہے اسی وجہ سے اس سورہ کا نام سورہ یونس رکھا گیا واللہ عالم بسواب آیت نمبر ایک اور دو میں غور کیجئے علی فلامرہ حروف مقطعات میں سے ہے اللہ عالم بے مرادی اللہ ہی بہتر جانتا ہے اس کا معنی کیا ہے رسول آدمی ہی ہو سکتا ہے بشر ہو سکتا ہے انسان ہو سکتا ہے لوگوں کے لئے تاجب کی بات ہے کہ ہم نے انہی میں سے ایک آدمی کی طرف وحی کی تاجب کرنے کی کیا بات ہے لوگ کیوں تاجب کر رہے ہیں کئی اور آیتوں کے اندر ہے سورہ تغابن سورہ نمبر چونسٹھ آیت نمبر چھے اب اشرون یہ حدوننا کیا آدمی ہمارے حادی بنتے ہیں تو لوگ تاجب کرتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا یہ تو ہم جیسے بشر ہیں انسان ہیں آدمی ہیں پھر وہ کہتے ہیں ہمارے اوپر وحی کی گئی ہے تو تاجب کی بات ہے سورہ عراف سورہ نمبر ساتھ آیت نمبر انہتر ایک کم ستر کیا تم کو اس بات سے تاجب ہے کہ تم میں سے ایک شخص کے ذریعے سے تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نصیحت آگئی کیوں تاجب کر رہے ہو اس کے بعد آیت نمبر تین پر غور کیجئے اللہ تعالیٰ ہی کائنات کا خالق ہے وہی رب ہے وہی متصرف ہے آیت نمبر تین میں اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے اس لئے یہ نہیں کہنے کا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے جنہیں اللہ کہاں ہیں اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے اللہ تعالیٰ اپنے علم کے اعتبار سے ہر چیز کو احاتے میں لیے ہوئے ہیں سورہ سبا سورہ نمبر چونتیس آیت نمبر تین ذرہ برابر بھی چیز اس سے پوشیدہ نہیں ہیں نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں یدبر العمر اللہ تعالیٰ معاملے کی تدبیر کرتا ہے ہر کام کا انتظام اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے کوئی اور نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ ہر چیز کو اس کے حساب سے کرتا ہے سورہ سورہ نمبر گیارہ آیت نمبر چھے وما من دابت فی الارض الا علی اللہ رزقوها زمین پر چلنے پھرنے والے تمام چیز کی ذمہ داری اس کا رزق اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے سورہ نام سورہ نمبر چھے آیت نمبر انسٹھ کوئی پتہ نہیں جھڑتا مگر اس کو وہ جانتا ہے اور زمین کے اندر اندھیروں میں کوئی دانا اور کوئی تریا خوشک چیز نہیں ہے مگر کتاب روشن میں لکھی ہوئے یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے اللہ تعالیٰ وہ ہر چیز کی خبر ہے پتہ کیا گیرے اللہ جانتا ہے زمین کے اندر جو دانا گیا کیا نکلے گا اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے تو وہ معاملے کی تدبیر کرتا ہے اللہ تعالیٰ کالی رات میں کالے پتھر پر کالی چونٹی کے ریگنے کو وہ جانتا ہے کون ہے اللہ کی اجازت کے بغیر جو شفارش کر سکے کل قیامت کی دن کوئی بھی نہیں ہوگا جب تک کہ اللہ نہ چاہے اللہ اجازت دے گا تو لوگ سفارش کریں گے سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر دو سو پچھپن آیت القرصی کے اندر ہے کون ہے اس کی اجازت کے بغیر اس سے کسی کی سفارش کر سکے کوئی نہیں کر سکتا فرشتے بھی نہیں کر سکتے سورہ نجم سورہ نمبر تیرپن آیت نمبر چھبیس وَقَمْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُقْنِي شَفَاعَاتُمْ شَيَّةِ إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَعْزَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى اور آسمانوں میں بہت سے فرشتے ہیں جن کی سفارش کچھ بھی فائدہ نہیں دیتی مگر اس وقت کہ اللہ جس کے لئے چاہے اجازت دے اور اللہ تعالی شفارش راضی ہو جائے سورہ انبیاء سورہ نمبر اکیس آیت نمبر اٹھائیس جس کے لئے اللہ کہے گا اسی کے لئے سفارش ہوگی وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ اِرْتَوَى اور وہ لوگ شفارش نہیں کریں گے مگر اس کے لئے جسے اللہ تعالی راضی ہوگا ذَالِكُمْ اللَّهُ رَبَّكُمْ فَابُدُو اللہ ہی تم لوگوں کا رب ہے تم اسی کی عبادت کرو آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا اللہ معاملے کے تدبیر کرنے والا اللہ تو عبادت بھی تو اللہ ہی کی ہونی چاہیے تو لوگ ربوبیت کے قائل ہیں کہ ہر چیز کی تدبیر اللہ کرتا ہے آسمان و زمین کو اللہ نے پیدا کیا تو عبادت بھی اللہ ہی کی ہونی چاہیے عبادت کی تمام شکلیں اللہ تعالی ہی کے لئے خاص ہے نماز اللہ کے لئے روزہ اللہ کے لئے کے لیے عبادت کی کسی طریقے کی کوئی شکل جائز نہیں جھکنا ہے تو اللہ کے سامنے سجدہ اللہ کے لیے رکو اللہ کے لیے قیام اللہ کے لیے ڈر اور خوف تو اللہ ہی سے ہونا چاہیے کسی اور سے نہیں تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے لیے شاہد ہیں آپ غور کریں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے سورج کو جو ہے تیز روشن بنایا ہے اور چاند کو نور بنایا نور کا لد اس لیے استعمال ہوا کہ وہ چیز ادھار لی گئی روشنی ہے سورج سے ادھار لی ہوئی روشنی ہے پھر اسی طرح یہ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے منزلیں بنائی کس طریقے سے چاند نکلے گا کم ہوتا ہے پھر بڑھتا ہے پھر کم ہو جاتا ہے یہ تمام منزلیں اللہ تعالیٰ نے طائق کی ہے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے سب کچھ کو اللہ تعالیٰ نے حق کے ساتھ پیدا کیا کوئی بھی چیز بیکار نہیں بنی ہے آگے ہے آیت نمبر سات اور آٹھ دن کا انکار کر رہے ہیں یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے لوگوں کو چاہی ہے کہ وہ غور کرے غور کرنے کے باوجود بھی لوگ ایک اللہ کو نہیں مان رہے ہیں آخرت کے دن پر یقین نہیں رکھ رہے ہیں تو ان کا ٹھکانہ جہنم ہے ہمیشہ ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے اس سے نہیں نکل سکتے لیکن جو لوگ نیک ہیں ان کا ٹھکانہ جنت ہے کیونکہ ان کے پاس ایمان ہے اور ان لوگوں نے عمل صالح کیا ہے انہ الذین آمنوا من الصالحات وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیا تو ان کے لئے جنت ہے سبحانک اللہم و تحیتہم فیہا سلام اس کے اندر نیک لوگ کیا کہیں گے اللہ تیری ذات پاک ہے اور آپس میں ملنا جلنا سلام کے ذریعے ہوگا وآخر دعوہ من الحمدللہ رب العالمین اور ان کا آخری دعوہ بھی یعنی آخری بات بھی ان کی یہی ہوگی کہ تمام تعریف اللہ تعالیٰ ہی کے لئے ہے ایک حدیث پر غور کریں صحیح مسلم کتاب الجنہ و نعیمیہ کتاب نمبر 51 حدیث نمبر 2835 جابر رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں تسبیح تحمید کا الہام ہوگا جس طرح سانس کا الہام ہوتا ہے آدم جس طریقے سے سانس لے رہے ہیں اسی طریقے سے وہاں جنتی لوگ اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کریں گے اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کریں گے تو یہ نیک لوگوں کی صفت بیان کی گئی اس کے بعد آیت نمبر 11 بغور کیجئے لوگ جس طریقے سے بھلائی چاہتے ہیں برائی بھی اگر وہ اسے مل جائے اور برائی بھی جلدی آ جائے تو نقصان ہی نقصان ہوگا لیکن اللہ تعالیٰ جلدی نہیں کرتا یعنی وہ لوگ برائی مانتے ہیں پریشانی مانتے ہیں اپنے لئے اور پریشانی والا کام کرتے ہیں غلط کام کرتے ہیں اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ ان کو محلت دیتا ہے بددعا کرنا منع ہے اس لئے منع کیا گیا کہ کوئی بھی آدمی غلط چیز جلدی نہ مانگیں اس لئے منع کیا جا رہا ہے غلط چیز تو کبھی بھی نہیں مانگنا چاہیے سر نبی دعوت کتاب الوطر کتاب نمبر اٹھ حدیث نمبر ایک ہزار پانچ سو باتیس جابر رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تدعو على انفسکم ولا تدعو على اولادکم ولا تدعو على خدمکم ولا تدعو على اموالکم لا توافق من اللہ ساعت نیل لوگو اپنے آپ کے لئے بددعا نہ کرو اپنی اولاد کے لئے بددعا مت کرو اپنے نوکر کے لئے بددعا مت کرو اپنے مال کے لئے بددعا مت کرو جس وقت تم بددعا کر رہے ہو اگر وہ قبول ہونے کی گھڑی ہے تو کوئی ایسا نہ ہو کہ قبول ہو جائے اس لئے بددعا نہیں کرنا کیونکہ ماں باپ کی دعا بھی لگتی ہے اور ماں باپ کی بددعا بھی لگتی ہے اس لئے بددعا نہیں کرنا بلکہ دعا کرنی ہے پھر اسی طریقے سے لوگ اپنے آپ کے لئے بددعا کرتے ہیں اپنے مال کے لئے بددعا کرتے ہیں ارے کیسی دکان ہے اپنے نوکر کے لئے بددعا کرتے ہیں جی نہیں دعا بھی لگتی ہے بددعا بھی لگتی ہے اس لئے بچنا چاہئے آیت نمبر بارہ پر غور کیجئے مشکل کو شاہ اللہ ہے مشکلوں کو حل کرنے والا کون ہے اللہ جب لوگوں کے تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ تعالی کو یاد کرتے ہیں لیکن جب ہم تکلیف کو ہٹا دیتے ہیں تو ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے پکارا ہی نہیں تھا اس لئے مشکلوں میں اللہ تعالی کو یاد کیجئے اللہ تعالی مشکلوں کو دور کرتا ہے جب اچھے دن ہیں پھر بھی اللہ تعالی کو یاد کیے تاکہ برے وقت میں اللہ تعالی ہماری مدد کرے پھر اس کے بعد یہ ذکر ہوا آیت نمبر تیرہ اور چودہ کے اندر پہلی امتوں کا اللہ نے حلاک کر دیا پھر نئی امت آئی اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ لوگ عمل کرتے ہیں کہ نئی عمل کرتے ہیں صحیح مسلم کتاب الزکر و الدعا کتاب نمبر 49 حدیث رمضہ 1742 ابو سعید خضری رضی اللہ تعالی نے کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الدنیا حلوتن خضرہ و ان اللہ مستخلفکم فیہا فیانذرکی فتعملون فتق الدنیا و تقن نسا فین اول فتنت بنی اسرائیل کانت فی النسا بے شک دنیا دنیا سے بچنا اور عورتوں سے بھی بچنا کیونکہ پہلا فتنہ بنی اسرائیل میں عورتوں کی وجہ سے تھا وہ عورت جو برائی کی طرف بلاتی ہے اس حدیث سے وہ عورت مراد ہے پھر آگے یہ کہا گیا آیت نمبر 15 اور 16 کے اندر سرداران قریش کی ہردرمی قرآن کریم اترتا تو وہ کہتے دوسرا قرآن لے آؤ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کیسے لا سکتے ہیں جو وحی آپ کی طرف کی گئی ہے آپ وہی لوگوں کو بتانے والے ہیں پھر اس کے بعد آیت نمبر 17 میں ہے نبوت کا جھوٹا دعویدار بہت بڑا ظالم ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹا دعویٰ نہیں کیا بلکہ آپ کا دعویٰ سچا ہے جو بھی جھوٹا دعویٰ کرے گا اس کا نقصان ہوگا اور وہ لوگ گھاٹے کے اندر رہیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سچے لوگوں کا چہرہ ہے ایک حدیث پر غور کریں سرانہ ترمزی کتاب الزہد کتاب نمبر چوتیس حدیث نمبر 2485 عبداللہ بن سلام جو یہودی تھے مسلمان ہو گئے صحابی ہیں لما قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ انجفل الناس الی وقیلا قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجیتو فی الناس لی انظرہ الی فلمہ استبنت وجہ رسول اللہ صلی اللہ عرفتو ان وجہو لیسا بوجہ ندھاب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھا تو میں کہا یہ جھوٹے کا چہرہ نہیں ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سچی ہے اللہ سچا ہے اللہ کی بات سچی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں قرآن سے جوڑ دے اللہ بداتو خرافہ سے دور رکھے آمین وآخر دعوانا الحمدلہ رب العالمی صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ وسلم وآلہ وسلم موسیقی